خلیر اللہ ہے اور یہ میرے والد ہیں اور میری والدہ کا آج انتخاب لیا دراصل ہم حیدر آباد کتنی لائکروسکوپک سنٹر کو کتنی پین کی وجہ سے ہم ان کو ہے دوا خانہ لائد ہے تو ڈاکٹرز نے مشورہ دیا کہ آپریشن ضروری ہے ہفتے کے دن شام میں ہم نے ہیڈ میٹ بھی کروا لیا تو انہوں نے کہا کہ منڈے کو یہ آپریشن ہوگا جب منڈے کو صبح پندرہ اکٹوبر کو انہوں نے جب آپریشن کے وقت میں یہ کہا کہ خون کی بہت کمی ہے اس وجہ سے ہم آپریشن نہیں کر سکتے خون چڑھانے کے بعد اگر کنڈیشن ٹھیک رہی تو آپریشن کریں گے اس کے بعد ہم کو یہ اشور نہیں کیا گیا کہ کب آپریشن کریں گے یا نہیں کریں گے اب ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ آپریشن نہیں ہوگا منگل کے جنہ اچانک صبح میں خون کے لیے کہا گیا خون ریزرو رکھنا پڑے گا اور خون مانگانے کے لیے کہا گیا تو ہسپیٹل کے ذمہ داروں کچھ ہم نے کہا تو لوگ مانگائے وہ لوگ آرینج کرے لیکن اس خون پورا نہیں چڑھائے جتنا خون چڑھانا تھا اتنا خون نہیں چڑھانے کے بعد کم خون چڑھا کے اسی ویسے پہ آپریشن کر دیئے اور ہم کو یہ ہسپیٹل سے شکایت ہے کہ آپریشن کے دوران کہیں نہ کہیں ضرور لاپروائی بڑھتی گئی کیونکہ آپریشن ہونے کے بعد چار گھنٹے کے بعد انہوں نے ہم کو یہ بتایا کہ جو انا بلیڈنگ روپ نہیں رہی ہے فکون لگاتار بہرہ ہے تو پالان اگر یہاں سے بیس پچیس کلومیٹر دور دوہ خانے کو جلد جلدی رفع جلد جلدی ہم کو بھیج دیئے ہم گئے لیکن اتفاق سے ان کی ایمبلنس کو نہ ہارن تھا نہ سائرن تھا گاڑی خراب تھی بیت میں گاڑی بھی رک گئی بڑی مشکل سے ہم نے آدھا گھنٹہ کے اوپر دیر گھنٹے کے خریب خریب ایک گھنٹہ رکھنے کے بعد ون زیرو ایٹ میں لے کے جب تب ہم گئے پانچ دس منٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ جو انا اب ایکسپائر ہو چکے ہیں تو ہم کو یہ شکایت ہے کہ دوہ خانے کا سارا سٹاف خاص طور سے جو ڈاکٹر سے ہم کو ابھی تک بھی نہیں معلوم یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیرام صاحب کے ہاتھ پہ ٹریٹمنٹ ہوا لیکن ہمیں شک ہے کہ وہ نہیں کی صاحب کے ہاتھ پہ ان کا سرجری ہوئی تھی اور ہمیں یہ شبہ ہے کہ اس میں سرجری میں کچھ پرابلم آ گیا اور یہ لوگ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے میری والدہ ہم کو اطلاع بھی نہیں دی گئی صرف بتایا گیا لیکن جیسے بعض ضابطے کے طور پر جو کاروائی کرتے ہیں دستخط لے کر دستخط لینے کے بعد میرے والد اس وقت ذمہ دار تھے دستخط دینے کے بعد آپریشن کیا جاتا وہ ایسا نہیں کر کے خالی بولے سب لوگوں کا آپریشن جلدی ارتی ہو گیا والد بریشان ہو گیا جا کے دیکھنے کے بعد معلوم ہو گیا خون بہر آیا تو اس کے بعد وہ لوگ پھر چار گھنٹے کے بات میں بولے بڑی کریٹیکل سیچویشن میں ہسپیٹل سے پھیج دیئے اور شاید راستے میں میری والدہ کب لائے تھے ہفتے 13 اکٹوبر کو یہاں پہ ایڈمیٹ کیے آپریشن کب کر ہے آپریشن منگل سولہ اکٹوبر کو کیا گیا اور یہ آپریشن فیل ہو گیا جس کی وجہ سے بلیڈنگ لگاتا خون بہتا رہا اور خون چڑھانے کے باوجود خون کی کمی واقع ہو گئی انہوں نے انجو اسکو بی کے لیے بالانگر ہسپیٹل ہمیں بھیجا جو شہر سے تقریباً پیس پچیس کلومیٹر دور ہے اسی دوران گاڑی بھی خراب ہو گئی اسی دوران بہت سارے مسائل ہوئے اور ان کی اسی لاپروائی کے وئے سے میری والدہ کی جان چلی گئے ہم نے پولیس کے پولیس کمپلینٹ کی ہے شکایت درج کروائی ہے چالزار پیس میں ہم پولیس سے مضالبہ کرتے ہیں کہ اس کی آزادانہ تحقیقات کر کے صحیح انصاف دلائے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج جو میری والدہ کے ساتھ ہوا آئندہ کسی کے ساتھ یہ بات نہ ہونے پائے پولیس سے ہم پرزور اس کی اپیل کرتے ہیں